صدق اللہ مولانا علی جیعظیم وبلغنا رسول النبی الأمین المتیم الكریم کار دیتے ہیں کیوں یا کپڑا اگر صحیح سے تھوڑی محنت کرتے اور نکال دیتے تو کسی غریب کے کام آ جاتا مال کا برماد کرنا ہوگی آیا اچھا خاصہ کپڑا کار دیا آپ لیکن حکم یہ ہے کیوں تو کامیت کو تکلیف نہ ہو مال زائے ہو جائے گوارہ ہے مگر مرنے والے تو تکلیف نہ ہو آگے چلے پانی رکھا گیا نہلانے کے لیے مہیت ہو پانی گرام ہو گیا اب بار بار چیک کیا جاتا ہے ہاتھ پر ڈال کے ذرا دیکھو زیادہ گرم تو نہیں ہے زیادہ تھنڈا تو نہیں ہے سوال یہ کہ مرنے والا مری گیا ہے اس کو اُبالتے پانی سے نہلا دو کیا پرک پڑے گا برس کے پانی سے نہلا دو کیا پرک پڑے گا مگر نا ریزن ہے جتنا تُو برداش کر سکتا ہے اسی پانی سے نہلا مہیت کو تکلیف نہ ہو کہا کیوں اچھا گوسل نے دیا تو کئی آوازیں ہوتے ہیں ذرا دھیرے بھائی ذرا دھیرے ذرا سوال کے احتیاط کیجئے کفن پہنانے میں بھی یہی معاملہ جنازہ لے کے چلتے ہیں تب بھی یہی معاملہ قبرستان پہنچ کر جب قبر میں اتارتے ہیں تب بھی پچیسو آواز آتی ہے سبن کے ذرا دھیرے آئیستگی کے ساتھ بھائی کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا اس کے بدن کا رومٹا رومٹا زخموں سے چور ہو چکا ہے اللہ نے اس کی آواز اور چیخنے کو سلب کر لیا ہے ورنہ اتنا چیختہ کہ تم حیران بہ جاتے ہیں اس پر زیادہ گرم پانی نہ ڈالو زیادہ تھنڈا پانی نہ ڈالو کپڑا کوئی ایسا نہ نکالو تو اسے تکلیف ہو جائے اس کا بدن چھلنے چھلنے ہو جاتا ہے اب اتنے تکلیف یہ میں نے روایتیں سنا دی آپ ایک اور حدیث سن لیں میرے مصطفیٰ کی سرکار دعال صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما کے کہ جب کبھی کسی مومن سالح کی روح نکلتی ہے تو آقا فرماتے ہیں ایسے نکلتی ہے جیسے مسکے سے کسی نے بال کیچ لیا مسکہ سمجھتے ہیں جی مکھن وہی مکھن کتنا نرم ہوتا ہے کتنا نرم ہوتا ہے اس میں بال گرا ہے اندر فسا ہوا ہے ایک کونہ پکڑ کر آپ بال کی نوک پکڑ کر اٹھا لیں اس کو بعد میں دھونٹے رہ جائیں گے کہاں سے نکال آئے ہیں سراخ بھی نہیں چھوڑتا نشان بھی نہیں چھوڑتا سرکار فرماتے ہیں مومن سالح کی روح جب نکلتی ہے تو اتنی آسانی سے جیسے مکھن سے کسی نے بال کھیچ لیا دو باتیں ٹکرا رہی ہیں ہیں سوال یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ صدق کہ مخمن کا کپنا کاتے دا تہلی پر ڈال دے اور جب کھیچوں کے تار تارا لگ ہوگا ایسے بدن کا رومتہ رومتہ سخمی ہو جاتا ہے حضرت مولا علی فرماتے جیسے ایک ساتھ تین سو تنواروں کا بار کر دیا جائے اور ایک طرف یہ فرمان کہ مکھن سے بال نکال لیا جائے فرمایا ادھر اسے اتنی تکلیف اور ادھر اس کی آسانی کا یہ عالم تو سوال یہ ہے کہ کام تو ایک ہی ہے روح نکالنا کام ایک ہی ہے تو ادھر صدق کیوں ادھر آسانی کیسے ادھر اتنی راحت کیسے تو اس بات کو بات سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ جی مکام تو فرشنہ وہی کر رہا ہے جان مکام لے کا اب ایک طرف تو علی مرتضی یہ فرمائے حضور یہ فرمائے اور دوسری طرف سرکار فرماتے ہیں وہ فاسق کے لیے فاضر کے لیے کافر کے لیے یہ سختی ہے کا مومن کا مومن کی شام تو یہ ہے کہ مکھن سے بال کھیچ لیا تو سوال یہ ہے کہ کافر ہو فاسق ہو فاضر ہو اس کی جان نکلتی ہے اس کی بھی نکل رہی یہ کام دونوں سے پھر اسے اتنی تکلیف کیوں اسے اتنی آسانی کیوں تو یاد رکھئے اس کو میں مثال کے ذریعہ ذہن کے قریب کر دوں مثلا ہم یہاں بیٹھے ہوں کوئی قراری لے کر کے آگیا ہوتا ہے اور اچانک بیٹھے بیٹھے آتے ہی اس نے میرے پیر پر قراری مارک لی ٹکڑی کر دیا امانداری سے وہ لوگ کتنا چیخوں گا کتنا چلا ہوں گا کتنا شور ہوگا کتنا ہنگامہ ہوگا خدا نہ خاص تھا یہ عمل تو ہو گیا بہت تکلیف بہت درد بہت طلبنا بہت چیخنا خدا نہ کرے خدا نہ کرے ہمارے پیر میں پھولا نکل آیا علاج کرتے رہے مرض بڑھتا چلا گیا ہم کسی اس پیلشت کی پاس ہے اس نے کہا مولانا بہت زہریلا پھولا ہے پیر کاٹنا پڑے گا ورنہ پورا ہی سنا دے گا ہم نے کہا ٹھیک ہے کٹ دے کٹ دے اس نے کہا تاریخ دے دی کہا پھران تاریخ کو آ جاؤ لے گیا آپریشن تیٹر سنا دیا بیٹ وہی پیر کاٹ رہا ہے ٹکڑا کر رہا ہے امانداری سے بولو مریض چیختا ہے چلاتا ہے نہیں چلاتا پہلے والے نے بھی پیر توڑا تھا اتنا چیخا کہ آسمان فر پر اٹھا دیا اور یہ جب ڈاکٹر کے پاس آ کر گھوپی توڑی رہا ہے کٹ کیا لگی کر رہا ہے مگر نہ چور ہے نہ شرابہ ہے پوچھ نہیں بس پڑا ہوا ہے دونوں میں فرق کیا ہے تو آپ سمجھ دار لوگ ہیں ماشاءاللہ آپ کہیں کہ مولانا اتنا نہیں سمجھتا پہلے والے نے کوڑالی چلائی تھی بندہ ہوچ میں تھا یار پورا اور جب ڈاکٹر نے پیر کٹا ہے تو انجیکشن لگایا دوا ڈالی ہے بدن میں اور وہ دوا نے اس کے حواس پر غلبہ حاصل کر لیا اس کے حواس مغلوب ہو گئے دوا کا اثر غانر ہو گیا تو ایک بٹان نہیں پوری حدیاں توڑ دو تب بھی اسے ہوش نہیں رہے گا بس اتنی بات اگر آپ سمجھ گئے تو وہ کاٹے دار درخت پر چادر ڈال کے تھیچ لو ایک ساتھ تین سو تلواروں کے وار کر دو وہ بندے وہ ہیں جو پورے ہوش میں رہتے ہیں پورے ہوش میں کہتے ہیں اور یہ عمل ہوتا ہے تو پھر وہ شدت ہوتی ہے مگر تو ایمان والا نیک عمل کرنے والا جب جب اس پر موت داری ہوتی ہے تو اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ نگاہ کے سامنے مصطفیٰ کا جلوہ ہوتا ہے میرے آقا کا جلوہ ہوتا ہے اور فرشتہ اپنا کام کرتا ہے تو مرنے والا کہتا ہے ایک جان نہیں ہزاروں نکان میں تو میں یار کے جلووں میں دن ہو چکا ہوں اور میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہتا قرآن کا متعلق کرو قرآن پاک میں جناب یوسف کا واقعہ موجود ہے حضرت یوسف کو جناب زلیخ نے دیل دیا تھا سہیلیوں نے تانہ دیا تھا زلیخ ایک غلام کو دیل دیا ہے ایک ادمی کو دیل دیا ہمیں یوسف کو زراب بکھاتے دو حضرت یوسف کے حوالے سے قرآن پاک میں آیا ہے کہ جناب زلیخ نے اپنے سہیلیوں کو ایک کمرے میں بکھایا حضرت یوسف کے پاس آئی اور آکھر کہنے لگی میری تم نے کوئی انتہ قبول نہ کی ہے اتنی گزارش ہے کہ میں دروازہ کھولوں گی بیچ میں سے ہو کے گزر جانا ادھر نے سہیلی کو کہا عورتوں کو کہا یہ تمہارے ہاتھ میں پھل دے رہی ہو چھوڑی دے رہی ہو جب یوسف گزریں گے تو یوسف کو دیکھ بھی جانا اور پھلوں کو کھا جانا انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب دروازہ کھولا اور جناب یوسف جب اپنے ہاس انگلیہ کھا گالی لگر پھکانا چلا کیوں کہ جلوہ یوسف سامنے تھا اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب یوسف کا جلوہ سامنے ہو انگلیا کٹ جائے تو پھکانا چلے اور آمینہ کے لال کا جلوہ سامنے ہو تو جان نکل آئے بتانا چلے سبھان اللہ مخشش کا ذریعہ تاج شریعہ تاج شریعہ جلوہ مخشش رضی سامنے جلوہ جلوہ رضی مصطفی تو پیارے یہ وہ تو یوسف ہے اور یہ عبداللہ کا در یتیم ہے آمینہ کا لال ہے امام احمد رضا کہتے ہیں خشن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا یا رسول نام پہ مردان یا رب اور کیا اپنی شرط اے حضرت بھی حضرت ہے اس ان کمالات کی بنیاد پر تو دنیا انہیں آلہ حضرت کی تھی ذرا آپ دیکھیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا حضرت یوسف کا حسن ویک کر کٹی نہیں کٹی کٹنا اور ہے کٹنا اتفاقی ہوتا ہے یہ معاملہ کبھی آپ کچھ کام کر رہے ہیں وہ جوش میں ہو جزوات میں ہو تو کبھی کام کرتے کرتے کوئی چیز لگ جاتی پتہ ہی نہیں چلتا جوش میں ہے خون گرم ہے اور پتہ نہیں چلتا ہو گیا اتفاق سے جب کھون تفاکتا ہے کب لگ گیا مگر ہاتھ رکھ دو کا کٹو اب پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے تو کٹنا اور ہے کٹنا اور ہے اب دیکھیں دو مصروں کا آپ ملیا کر کے دیکھیں ایمان ہمیں دردہ کیا کہتے حسن یوسف یوسف کا حسن ہے یوسف کا حسن ہے انگلیاں کاکی نہیں کٹی اور جن کی کٹی وہ مرد نہیں عورتیں ہیں مرد نہیں عورتیں ہیں اگلے مصرے میں حسن مصطفی نہیں نام مصطفی کہا حسن اور کہا نام وہاں حسن کا یا خالی نام ہے وہاں عورتیں تھیں یا مرد ہیں وہاں انگلیاں تھیں یا سر ہے وہاں کج ہی تھی یہاں کٹائی جا رہی ہے یہ فرق ہے حسن یوسف پہ کہتی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ جب نام کا یہ عالم ہے تو جلب کا عالم کیا ہو نام میرے مصطفیٰ کا ایسا ہے تو سرکار کا جلبہ یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں ہوتا یہ یہ کہ موت کے وقت پہ مصطفیٰ اپنا تیدار کراتے ہیں اور وہ جلبے میں ایسا گم ہو جاتا ہے کہ اللہ سنا دو سنا دو اچھے اچھے نات خواہ نہیں پڑی ہے پیون سمجھ کر قبول کر لیں ہوں ذرا دروشی پڑھ دیں صل اللہ علیہ رمی وآلہ صل اللہ علیہ صل اللہ صل اللہ علیہ صل اللہ صل اللہ علیہ سمجھ جائے دل مزتر مدینہ آنے وآلہ ہے سمجھ جائے دل مزتر مدینہ آنے وآلہ ہے لوٹائے چشی میں تر گوھر مدینہ سمجھ بن جائے میرا سمجھ مدینہ آنے وآلہ ہے آنے آنے وآلہ ہے میرا سمجھ مدینہ آنے وآلہ ہے بی چھو راہ میں نظر بن مدینہ مدینہ آنے وآلہ ہے بی چھو راہ میں نظر بن کر مدینہ آنے وآلہ ہے مدینہ فلق شاید زمین پر رہے گیا خواہ کے گزر بن کر بی بی چھے حیرہ ہمیں اختر مدینہ آنے وآلہ مدینہ کیا تھا اختر رضا بولیں بولیں مہنچی بولیں نا یار درا کیا بولیں مدینہ جی مدینہ تخلص کے ہندر ادبی نام اختر رضا کیا نام مگر اس مصری میں جو اختر ہے وہ تخلص ہونا نہیں اختر کمانا تارا اختر کمانا وہ فرماتے ہیں کہ فلق شاید مدینہ جا رہا ہے نا تو عاشق کا عشق تو دیکھیں آپ وہ کہتے ہیں کہ فلق ایسا لگتا ہے کہ آسمان فلق شاید زمین پر رہ گیا خاکے گزر بن کر ایسا لگ رہا ہے کہ آسمان زمین پر اس زمین کی ہٹی بن کے رہ گیا ہے پا کیوں ایسا کہ پیچھے ہیں راہ میں اختر میں راستے سے چل کے جب مدینہ جا رہا ہوں تو ایسا لگ رہا ہے کہ آسمان کے تارے راستے میں بیچھے ہوئے ہیں راستے میں آسمان کے تارے بیچھے ہوئے ہیں فلق شاید زمین پر رہ گیا خاکے گزر بن کر بیچھے ہیں راہ میں اختر مدینہ مجھے وہ لو آنے والا ہے آگے کہتے ہیں مدینہ زمین علاہ آہ گواب دیر کیا ہے صرف اتنی سی اب دیر کیا ہے صرف اتنی سی تو خالی کر یہ دل کا گھر مدینہ آنے والا ہے قمر آیا ہے شاید ان کے قدموں کی زیانے نے قمر آیا ہے شاید ان کے قدموں کی زیانے نے بیچا ہے چان کا بستر مدینہ آنے والا ہے غبار نا ہے طیبہ کسی پیدر پر نور ہے اختر غبار ہے طیبہ پیدہ کسی قدر پر نور ہے اختر تنی تنی نور کی چادر مدینہ آنے والا ہے مدینہ جنہ جنہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ وہ ہے بقال اشرف الفقاب اللہ مفتی مجیب اشرف صاحب اللہ وہ فرماتے ہیں کہ ویسال کے بعد جب میں نے حضرت کا دیدار کیا تو ان کی حیاء آپ ذرا دیکھیں اور سوچیں کہ موت کے بعد یہ پیفیر کہ زندگی میں چمک کا یہ عالم ہم نے اپنے سب نے دیکھا کئیوں نے بار بار دیکھا مگر چمک کا وہ عالم تھا ان کو دیکھیں تو خدا یاد آجائے مصطفی یاد آجائے ان کا چہرہ دیکھ کر غیر مسلموں نے کلمہ پڑھا ہے غیر مسلموں نے کلمہ پڑھا میں چشمدید گواہ ہوں اس کا میرے سامنے حضرت نیچے کے کمرے میں تشریف فرما تھے زمیدار آدمی تھا غیر مسلم نوکر تھا اس کی کھیت میں کام کرنے کے لئے وہ صبح صبح آیا ہاتھ میں ٹیفن کا ٹپا وغیرہ کھانا لے جانے کے لئے ساتھ میں کھیت میں جا رہا تھا اور جس کمرے میں سرکار تھا جو شریعہ تشریف فرما تھے لوگ آ رہے تھے ملافاتیں ہو رہی ہیں وہیں اس کی جو روم کی کھڑکی کھلتی تھی اس کی بغل سے زینہ تھا اوپر چڑھنے کے لئے تو اس نے بھیم بھار دیکھی تو وہ کھڑکی میں سے اس نے دیکھا اور پھر اوپر چڑ گیا جو سیٹھ صاحب تھے ان سے کہنے لگا اس کی زبان بلڑاؤں میں نقلِ کفر کفر نباشت یا وہ جو ملاب غلط ہے شریعہ اعتبار سے وہ کہنے لگا کہ سیٹھ صاحب وہ نیچے جو آئے ہیں تمہارے بھگوان ہے کیا وہ نیچے آئے ہیں وہ بھگوان ہے کیا تو سیٹھ نے کہا نامن بھگوان نہیں ہمارے مہاراج ہیں تو وہ بولا یار تمہارا مہاراج آئیتا ہے تو بھگوان کیسا ہوگا یہ جملے اس کے ہیں جو سیٹھ نے بات میں بتایا ہے کہا سیٹھ یار تمہارا مہاراج ایسا ہے تو بھگوان کیسا ہوگا تو کہا یہی تو ہمارے دین کی سچائی ہے تو وہ کہنے لگا سیٹھ صاحب میں بھی مسلمان بننا چاہتا ہوں بس اتنی بات اس نے کہی تو جناب عبدالکریم صاحب نے اسے فوراں غسل خانے میں چھڑا کہا یہی غسل کر لے اپنا کپنی پیجامہ اس کو دے دیا وہ غیر غسل تا اس نے ان کے کپڑے پینے پکڑ کے نیچے لائیا کہ حضور یہ میرا نوکر ہے اور یہ مسلمان بننا چاہتا ہے حضرت نے اسے کلمہ پڑھایا کلمہ پڑھانے کے بعد وہ مسلمان ہوا اور کہا کہ میں ابھی گھر جا کے اپنے بیوی بچوں کو لے کے آتا ہوں تھوڑی دیر گزری تھی چار بچے اور بیوی لے کر آیا اور سرکار کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دی سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی تبلیغ نہیں کوئی لیچر نہیں کوئی تقریب نہیں کوئی فساعت و بلاغت نہیں جرہا آپ سوچیں کہ جس کے چہرے میں وہ کچھ ہوں ابھی حضرت نے کہا کہ وہ خالی عالم نہیں تھا یا لوگ انہیں مفتی سمجھتے رہے لوگ انہیں عالم سمجھتے رہے وہ اپنے وقت کا اتنا بڑا شیخہ کامل تھا اتنا بڑا شیخہ کامل تھا کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ جس کی تعظیم کیا کرتے تھے جس کی عزت کیا کرتے تھے وہ جانتے تھے اور ظاہر بات ہے کہ کیوں نہ ہو وہ نائبِ مفتی آزم تھے وہ نائبِ مفتی آزم تھے اور مفتی آزم نائبِ امام محمد رضا تھے اور امام محمد رضا نائبِ غوثِ آزم تھے اب ظاہر بات ہے جو غوث کا نائب ہوگا وہ سلسلہ جب آگے چلے گا تو وہ کیا بن کے اُبرے گا یہ سوچنے والی بات ہے تو حضور تاجو شریعہ الہی رحمت و رضوان کی شخصیت وہ شخصیت تھی کہ جن کی ویسال کی بات جو دہا جاتے تھے جس چگے جاتے تھے یقین جانے اب وہ کوئی بہت ماضی کی بات نہیں کہ تاریخ آپ کو بتائی جائے ہسٹری آپ کو بتائی جائے سب کا دیکھا بالا جس علاقے سے گزر جائے ایسا لگتا تھا کہ پورا ماحول جانا پہچانا لوگ کشا کشا چلے آتے جیسے کہیں گریا شہد گرا دو مکھیوں کو ملانوں نہیں پرتھا جاؤ اتنی آتی ہے کہ تم ہلا ہلا کے تھک جاؤ وہ جانے کا نام نہیں لیتی ہے ایسا لگتا تھا کہ اس وجود کو اللہ نے شکر بنا دیا اس وجود کو اللہ نے شہد بنا دیا گکے کھا رہے ہیں گکے کھا رہے ہیں ڈاکے پڑھ رہی ہیں لوگوں کو بگایا جا رہا ہے مگر لوگ ہیں کہ یار تھوڑا سا ایک نظارہ ایک جھلک یہ کیفیت ہوتی تھی آخر یہ کیفیت کیا ہوتی تو قرآن کہتا ہے وہ لوگوں کو امام لائے اور نیک عمل کرے اللہ ان کے لئے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے اللہ محبت دال دیتا ہے یہ ہمارا کمال نہیں ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں نہ خدا کا شکر کرو اللہ کا شکر عدا کرو کہ اس نے ہمارے دل میں ان کی محبت ڈال دی ہے ان کی محبت ڈال دی ہے ایک حدیث سنا دو آپ کو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل فقال انی احب فلانا فاہبہو فیحبہو جبریل ثم ینادی فی السما فیقول ان اللہ احب ان اللہ یحب فلانا فاہبہو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ زمین پر رہتا ہے ایمان والا عبادت ریاضت تقوی ریزگاری اختیار کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے وہ اتنا عمل کرتا ہے کہ اللہ کو اس پر پیار آجاتا ہے اللہ اسے محبت کرتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ جب اللہ اسے محبت کرتا ہے دعا جبریل جناب جبریل کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے اے جبریل زمین پر فلا گاؤں فلا علاقے فلا محلے کے فلا گھر میں فلا ابن فلا رہتا ہے جبریل میں اسے محبت کرتا ہوں مولا میرے لئے حکم کیا ہے اللہ فرماتا ہے تو بھی اسے محبت کر جبریل بھی محبت کرنے لگتے ہیں اللہ فرماتا ہے اب آسمانوں پہ اعلان کر ندا کر فرشتوں کو بتا کہ اللہ اور جبریل فلا بندے سے محبت کرتے ہیں اے اللہ کے فرشتوں تم بھی اسے محبت کرو تو سارے فرشتے اس اللہ والے سے محبت کرنے لگتے ہیں ایک حدیث میں آیا کہ زمین پر جاؤ جبریل سے اللہ فرماتا ہے اور جا کر اب روئے زمین پر اعلان کر دو کہ اے دنیا والو اللہ فلا بندے سے محبت کرتا ہے اللہ کے فرشتے فلا بندے سے محبت کرتے ہیں اے زمین والو تم بھی اسے محبت کرو وہ اعلان کرتے ہیں اور جب اعلان ہوتا ہے تو پھر وہ زمین والے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں تو یہ بھی ایسی نہیں جمتی یہ مجمع ایسی نہیں لگتا لوگوں کی حقیدتیں جبریل علیہ السلام اعلان فرماتے ہیں کہ فلا بندے سے اللہ فرشتے محبت کرتے ہیں اے دنیا والو تم بھی محبت کرو فرمائے یہ بلایت کی پہچان ہے یہ بلایت کی بولو بولو یار پہچان ہے مگر یہاں ایک تھوڑی گاڑی میں پنچر پڑھنے کا اندشاء ہے وہ یہ ہے کہ مجمع دیکھ کر فاشتوں کے پیچھے لاکھوں لوگ گھومتے ہیں کئی فاجروں کے پیچھے کروڑوں لوگ گھومتے ہیں بلکہ کئی کافر ایسے ہیں جن کے پیچھے لاکھوں لوگ جمع رہتے ہیں ایسا ہوتا ہے اب کافر کو تو چھولے کوئی فاسی کو فاضر ہو ہزاروں کو دوانا بنا کے گھوما یہاں ہے لوگ دونے جا رہے ہیں تو کیا ولی مان لیا جائے اس حدیث کی شرح میں شارعین حدیث فرماتے ہیں کہ جناب جمریل علیہ السلام جو اعلان کرتے ہیں فرمایا کہ اگر لوگوں کا مجمع اس کی طرف مائل ہوتا ہے تو فرمایا ولایت کے لیے ایک چیز کا دیکھنا لازم اور ضروری ہے وہ کیا ہے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام جب زمین پر آکر اعلان کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ اعلان عام لوگوں میں نہیں کرتے وہ اعلان عام لوگوں میں نہیں کرتے کیونکہ فرشتہ جبریل ہے وہ اللہ کے خاص لوگوں میں اعلان ہوتا ہے اللہ کے جو خاص بندے ہیں ان میں اعلان ہوتا ہے اب اللہ کے جو خاص بندے ہیں وہ کون تو شارعیل حدیث کہتے ہیں کہ وہ ولمہ ہے کون ہے ولمہ ہے تو جناب جبریل الولمہ کے دنمیان اعلان کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں تو پہلے پہل علمہ اس طرف مائل ہوتے ہیں اور علماء کو دیکھ کر عوام ادھر آنے لگتی ہے تو سمجھ لو یہ ولایت کی پہچان ہے اور اگر علماء بھاگ رہے ہیں اور جائی زپٹے بھاگ رہے بیچے تو فرما یہ ولایت کے دلین نہیں ہے اگر انتو لوگ ہیں سیدھے سادھے لوگ ہیں یہ دول ہیں تو فرما یہ ولایت کی دلین نہیں ہے فرما ولایت کی دلین یہ ہے کہ پہلے خواص طورتے ہیں اور خواص کو دیکھ کر عوام جاتی ہے تو سمجھلو مجھلے کسٹو کمال